ایک فقیر بہت مفلس و کنگال تھا اس کی دعا رب تعالیٰ سے یہی تھی کہ تُو نے مجھے بغیر مشکت کے پیدا کیا ہے اسی طرح بغیر مشکت کے مجھے روزی بھی دے وہ مسلسل یہی مانگا کرتا تھا اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کی دعا قبول کر لی اسے خواب میں آیا کہ تُو ردی والے کے پاس جا وہاں بسیدہ کانگزوں میں سے تجھے ایک کانگز ملے گا اسے لے کر آ اور تنہائی میں پڑ صبح اٹھ کر وہ ردی والے کی دکان پر گیا ردی میں سے وہ تحریر گنج نامہ تلاش کرنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ گنج نامہ اس کے سامنے آ گیا جو اسے خواب میں نظر آیا تھا اس نے وہ کانگز دکاندار سے لیا تنہائی میں اس کو پڑھا اس پرچے میں تحریر تھا کہ شہر سے پار ایک مزار ہے ادھر ہی خزانہ دفن ہے مزار کی طرف پوشت اور بوں کی بلا کی طرف کر کے تیر کو کمان میں رکھ جہاں پر تیر گیرے وہاں خزانہ دفن ہوگا فقیر نے تیر کمان لے کر اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے جہاں تیر پھینکتا وہاں جلدی سے بیلچے پھاڑے لے کر زمین کھودنا شروع کر دیتا بیلچہ بھاڑا اور وہ فقیر کند ہو گئے مگر خزانے کا نام و نشان بھی نہ ملا وہ روزانہ اسی طرح عمل کرتا تیر پھینکتا جس جگہ تیر گرتا اسے کھودتا مگر خزانہ نہ ملتا فقیر کے اس پروگرام کا بادشاہ وقت کو پتا چلا بادشاہ نے اسے طلب گیا اس نے ساری کہانی سنا دی اور کہنے لگا جب سے خزانے کا پتا پایا ہے تلاش میں ہوں خزانہ تو نہ ملا سخت تکلیف اور مشکت میرا مقدر بن گئی ہے بادشاہ نے فقیر سے وہ گنجنامہ لے لیا خزانہ پانے کے لیے بادشاہ نے بھی تیر چلانے شروع کر دیئے چھے ماہ تک بادشاہ بھی تیر چلاتا رہا وگر کچھ ہاتھ نہ آیا بادشاہ سلامت نے بھی نا امید ہو کر وہ گنجنامہ فقیر کو واپس کر دیا فقیر نے پھر اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیا آجزی انکساری اور آنکھیں اشک بارگر کے دعا کی اے اللہ تعالیٰ میری سمجھ سے یہ اقداب بالا تر ہے بیراز کو نہ پا سکا تو خود ہی کمال مہربانی سے اسے حل کر دے اور مجھے خزانے تک پہنچا دے جب وہ آجیز ہو کر وارگاہِ الٰہی میں سچے دل سے گر پڑا تو آواز آئی میں نے تجھے تیر کو کمان میں رکھنے کو کہا تھا تجھے تیر چلانے اور کمالات دکھانے کا نہیں کہا تھا خزانہ تیرے پاس تھا تیرے قریب تھا تو تیر اندازے کے سفر میں اس سے دور ہوتا گیا خدا کی ذات کو اپنے اندر اپنے دل میں تلاش کر جو شاہ رکھ سے بھی قریب تر ہے اپنے من میں ڈوب تو خزانے تک پہنچ جائے گا گنچ نامہ تم بل جاتا ہے مگر انسان جلد بازی چلاکی خوشیاری سے پانے کی کوشش کرتا ہے یہ جوہر آجزی انکساری اور من میں تلاش کرنے سے ملتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک کیا